بھائی جی کہیں میں آپ کا ایک بار فیر سواگت ہے باتچیت کے سلسلے کو جوڑنے کے لئے ایک بار فیر سے حاضر ہوں میں کل جمہو کشمیر کے ڈی ڈی سی چناؤں کے بارے میں بات کر رہے تھے لیکن آج پورے نتیجے ہیں اور نتیجوں کے ساتھ ہیں بی جی پی نے جمہو کشمیر میں ڈی ڈی سی چناؤں میں پارٹی نے کامیابی کو تین سو ستر کے ہٹانے کے فیصلے پر جنتا کی ایک طرح سے بتایا کہ بہر لگ گئی اور تین سو ستر ہٹانے کے بعد یہ چناؤں تھے لہٰذا آج باتچیت کا سلسلہ باتچیت کی جو روپ ریکھا ہے وہ بہت کچھ اسی پتہ ہے اور اسی پر ہم بات کریں گے جہاں کل بات چھوڑی تھی وہی سے آج پٹھانے کی کوشش کریں گے نشو طور سے آپ کے دماغ میں کچھ لوگوں کے بات ہوگی کہ آج کسانوں پر بھی بات چیت ہونی چاہیے تھی لیکن بھائیہ جی کا وہ پیٹن نہیں ہے جو ہم کین آٹ پلیس میں رکھتے ہیں کہ تمام باتیں ایک ساتھ تمام آ جائیں اور ایک کر کے ساری چیزیں جھوٹی جائیں لہٰذا آج جرور ہم جہاں پہ سٹوڈیو میں جب موجود ہیں تو جمع کشمیر کے چناؤں اور اس سے کیا کچھ نکل رہی ہے بات اور بڑی مات تو پڑھ بات ہے کیونکہ جب تین سو ستر ہٹائی گئی تو پورے دیش میں کیا پوری دنیا میں چرچہ ہوئی تو اس کا آج اسی پر باتچیت اور اس پر جیت کی جو بہر لگی ہے اس پر ہم باتچیت آج کریں گے جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان سے ہم آپ کا تعریف کرا دیں پریم شکلا جی ہمارے ساتھ بی جے پی کا پخش رکھنے کے لئے موجود ہیں بہت بہت شکریہ پریم جی آج ہمارے ساتھ جننے کے لئے سلمان نزامی صاحب کانگریس کا پخش رکھنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے کانگریس کا پخش وہ رکھیں گے پاویر سادک صاحب نیشنل کونفرنس کا پاکش رکھنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے سوشیل پنڈیت ایکٹویسٹ ہیں اور کشمیر پنڈیتوں کا پاکش بہت شروع سے رکھتے چلے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ سوشیل جی بھی جڑھیں گے محید بھان جی ہے پی ڈی پی کا پاکش رکھنے کے لئے ہمارے ساتھ جڑھ رہے ہیں اور ممتہ کالے راج نیتک لششک کے طور پر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بہت بہت شکریہ سب کا بہت سفاغت ہے لیکن باتشیت کا سلسلہ شروع کریں اس سے پہلے ایک تین بائٹس جو کی سلسلے کو جوڑ دیں گی اور پھر بحث آسان سی ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو پہلے ان کا مجموع جان لیتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں دھرہ تین سو ستر جو ہے یہ ہمارے بکاس میں عبردگ تھی دیش کے ساتھ میں جو جڑا ہونا چاہیئے تھا تھا اس کے اندر میں یہ بہت بڑی بازہ تھی تو اس کو جب آدمی ہے موڈی جی نے ایک بار پریاس کیا کہ پی ڈی پی کے ساتھ سرکار بنا کر یہ دیکھا جائے کہ یہ لوگ مخدارہ میں شامل ہوتے ہیں نہیں اور الگاباد کے پریفتی کم ہوتی ہے نہیں اور تین سال سرکار چلانے کے بعد میں جب ان کو انبوہ ہوا کہ نہ تو یہ الگاباد کی دارہ کو جھوڑنے والے ہیں اور نہ ہی یہ جہاں کے بکاس کاریوں کے اندر میں کرنے میں صاحب سے دھو رہے ہیں تو انہوں نے یہ ایک فیصلہ لیا تھا تین سال ستروں پینتی ایک ختم ہونے کے بعد پہلی بار جمہو کشمیر کے اور کشمیر ویلی کے اندر یہاں پہ اتنگ بارد حوریت اور یہ گلانی جیسے لوگ رہتے ہیں ہمیں یہاں پہ پاکستان کی بات کی جاتی ہے وہاں پہ دیش ہتھ کے لیے بورٹ پڑے ڈیویلمنٹ پہ بورٹ پڑے اور موڈی سرکار نے جو فیصلے جمہو کشمیر کے لیے گئے تھے اس کے سپورٹ میں کشمیر ویلی کے اندر اور جمہو کے اندر لوگوں نے بورٹ کیے ہم جمہو کشمیر کے عوام کا دنیوہ کرتے ہیں جیسے کہ کچھ چند پارٹیز کے لوگ اس کا پرپوگٹہ کر رہے تھے کہ تین سو ستر اور پینتی سے ہٹرے کے بعد جی اڈکے کی پبلک ناکوش ہے یہ جو ڈی ڈی سی لیکشن ہوئے ہے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ تین سو ستر اور پینتی سے جو بھی کہندر سرکار نے جو بھی ڈی سیجن لیے ہیں سٹیٹ کے ہٹ میں لیے سٹیٹ کی پبلک کے ہٹ میں لیے اور ایک خوشی کا ہزار کرتے ہوئے انہیں کھل کے بورٹ پول کیے اور اپنے اپنے نمائنڈے جو ہیں وہ چنی جو فیصلے لیے وہ ہٹ میں تھے اور اسی سے بحث کا آگاز کریں گے سب سے پہلے پریم شکلہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں پریم شکلہ جی پہلی بات آپ کی کہ یہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد پھر میں آگے کروں بحث کو آگے بڑھاؤں تین سو ستر ہٹنے کے بعد چناؤں اور چناؤں میں سب سے بڑی پارٹی بن کے اُبھرنا خاص اسے ویلی میں نظر آنا یہ تمام باتیں ہیں جی اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ وہاں کی عوام وہاں کی جنتہ بکھدارہ بدلتے کشمی تمام باتیں کہیں گئیں جوڑنا چاہتی یا جوڑنا کیا کا آکانگشی ہے جی پریم شکلہ لیکن اس چطور پر جس طرح کا چناؤں ہوا اور آپ کو دھیان ہوگا انوچھے تین سو ستر میں سنشودھن کے پہلے تتکالیل مکھیونتری مہبوبہ مفتی جی کہا کرتی تھی اگر تین سو ستر ہٹ گیا تو گھاٹی میں تیرنگا جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں بچے گا نہیں ملے گا آج نہ کیول تیرنگا جھنڈا وہاں فہرہ رہا ہے بلکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے دوجوہاگ بھی وہاں ڈی ڈی سی کا چناؤں جیتنے میں سفل ہو رہے ہیں تو ایک سنکیت بہت سپسٹ ہے دوسرا آپ دیکھئے کہ تین سو ستر کے پہلے جو بھی چناؤں ہوئے تین سو ستر میں سنشودھن کے پہلے بھی وہاں چناؤں ہو رہے تھے گھاٹی میں مدپرسط کیا تھا اور تین سو ستر میں سنشودھن کے بعد گھاٹی میں مدپرسط کیا ہے جو کلمتدان ہے تو اس میں بھی اضافہ ہوا ہے تین سو ستر کے پہلے جب وہاں پر چناؤں ہوتے تھے تو چناؤں کے دوران ہنسک گھٹنہیں کیا ہوتی تھی اور انوچھے تین سو ستر میں سنشودھن کے بعد وہاں چناؤں ہوئے اور ہنسا کی گھٹنہیں کتنے بھی دونوں کا آپ جو ہے تلنا کرلیجی آپ کے دھیان میں آ جائے گا کہ انوچھے تین سو ستر میں سنشودھن کے بعد وہاں پر چناؤں تیسرا جو بار بار لوگ کہا کرتے تھے بھارتی جنتہ پارٹی تو چناؤ ایوی ایم کے کارن جیتی ہے آج بیلٹ پیپر پر چناؤ ہوا اور بھارتی جنتہ پارٹی کو جبردست نفلتہ ملی چوتھیک میں نے آپ کے تینوں پوائنٹ لیے میں آپ کے پاس پھر سے پھر سے آنے کی کوشش کروں گا ایک ایک دس سیکنڈ اور دس سیکنڈ اور دے دیں گے تو میری بات پوری ہو جائے گی دس سیکنڈ اگر آپ اور دے دیں گے پرتیق جی تو میری بات پوری ہو جائے گی دیکھیں تیسری بات وہاں پر جمعیم کشمیر میں پی ڈی پی سطح میں رہی نیشنل کانفرینس سطح میں رہی کانگریس سطح میں رہی بھارتی جنتہ پارٹی کبھی جو ہے سطح کا نیتری تو نہیں کرتی رہی اور بھارتی جنتہ پارٹی کو جو اوٹ ملے ہیں وہ انسی انسی پی ڈی پی اور کانگریس تینوں کو جو کل مددان ملے ہیں ان کی تلہ میں زیادہ ہے تو سنکیت کیا ہے سنکیت سپسٹ ہے کہ وہاں لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو سوشاسن کو وکاس کو سویکارہ ہے اور جنہ دیس اس کے پکش میں دیا ہے بلکل اگر میں بتاؤں کہ بی جے پی کو ووٹ کی بات کے تو چار دشملہ آٹ ساتھ لاکھ ووٹ ملے نیشنل کانفرنس کو دو دشملہ آٹ دو لاکھ ووٹ ملے کانگریس کو ایک دشملہ تین نار ووٹ ہے پی ڈی پی کا قریباً ستاون ہزار اور نیردلی کو ایک دشملہ ساتھ ایک تو بی جے پی کو اگر جوڑیں اور ان سی پی پی ڈی پی حالانکہ گپکار پارٹی میں نہیں ہے وہ کانگریس شریک اگر تینوں کو جوڑ لیا جائے تو بھی بی جے پی کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں نیشنل کانفرنس کے پرابقت ہمارے ساتھ موجود ہے بی جے پی نے کہا کہ جہاں پتھر چلتے تھے اب وہاں بدلاؤ نظر آ رہا ہے برہان وانی کے علاقے میں بی جے پی کی جیت اسی بات کو تصدیق کرتی ہے نیشنل کانفرنس کے پرابقت ہاں تاریخ صاحب بہت امپورٹنٹ ہے جو بی جے پی کا نرےٹیو ہے نا اس کو شاید ابھی ہمیں بہت ٹائم لگے گا ان کا یہ جو 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 بہت بڑا ایک پلندہ بناتے ہیں جوٹ کا اس کو کاؤنٹر کرنے کا اس کا وہ جو اپنا سیل ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے لیکن یہاں میں دو چار چیزیں آپ بھی ان کو تو سپورٹ کری رہے ہیں بہت اس کے بیچ میں میں اتنا ہی بتاؤں گا کہ نیشنل کانفرنس کا جب آپ تلنا کرتے ہیں نا بی جے پی کا تو آپ بی جے پی نے دو سو اسی سیٹوں پہ الیکشن لڑا نیشنل کانفرنس نے کوئی ساوا سو ڈیڑھ سو کی سیٹوں پہ لڑا تو جب اس کا تلنا کرے گا نا تو بی جے پی کا کہیں نام و نشان نہیں آئے گا اور جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں نا ڈیموکریسی کی تو ڈیموکریسی کا وہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی نے جیتا ڈیموکریسی نہیں جیتا لیکن ڈیموکریسی میں اگر دیکھیں گے نا اگر آپ سیٹنگ ایرینجمنٹس دیکھیں گے اور اگر کانگریس بھی ہمار ساتھ آتی ہے تو ہم ٹو تھرڈ میجورٹی پہ آتے ہیں تو بی جے پی چلا کس لیے رہی ہے کہ وہ جیتی کیا ہے بی جے پی تین سیٹے کشمیر میں جیتی نیشنل کانفرنس پینتیس سیٹے جمہوں میں جیتی تو جیت ان کی ہے کہ جیت ہماری ہے پہلے یہ مجھے سمجھئے اور دوسری بات اگر آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جو آگست پانچ میں ہوا اگر پی اے جیڈی ایلائنس میں آئی اس کے بعد ان کی میجورٹی ایک سو چالیس ایک سو پچاس تک ہے تو جو لوگوں کی بات ہے اس لوگوں کی بات کو مانیے تب جا کے ہم مانیں گا کہ ڈیموکریسی جیت رہی ہے یہ جھوٹ کتنا یہ بولیں گے کہ اب جی لوگ خوش ہے اب جی لوگ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم لوگوں کو کہیں ایک میجور پرابلم ہوا پچھلی بار آگست پانچ کو اس کے لیے یہ پی اے جیڈی جس کو آپ گینگ بولا جس کو آپ نے اتنی چیزیں بولا کیا آپ نے یہ سمجھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی ہمارے شکلہ جی بول رہے ہیں کہ پچھلے سال تک جی جو چیف منسٹر تھی محبوبہ جی یہ نہیں یہ بول رہے ہیں کہ ان کے چیف منسٹر ان کی ہاف آف دہ پارٹی تو انہی کی تھی اس میں تب تو یہ بات نہیں کریں گے اسی لیے ان کا جو یہ جھوٹ کا پلندہ ہے نا اس پہ ہمیں شاید ابھی بہت ٹائم لگے گا لیکن جھوٹ جتنا بھی بڑا ہو جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے اس کا ریزلٹ یہ ہے جو کل الیکشن ہوا اس کا ریزلٹ یہ آیا کہ پی اے جی ڈی اگر الگ کانگریس کو ابھی میں اس کے ساتھ نہیں جوٹ رہا ہوں اس کے بغیر ہم ایک سو تیس ایک سو چالیس سیٹے جمہور کشمیر میں جیتے ہیں اور اگر آپ ساری پارٹیز کو ایک ساتھ لگے کانگریس کو تو بی جے پی کو تو نام و نشان بھی کہیں نہیں ہے اس کے باوجود بھی کوئی شرم یہ نہیں آتی کہ کبھی پہلے یہ یہ بولے کہ سب ڈیموکریسی جیتے ہیں کہ کل بولا جی تین سیٹے جیتے اس کے باچہ وہ بھی نہیں ہوا کہا کہ اچھے جی اب ہم سنگل لارجس پارٹی ہے ساپ نیشنل کانفیس روی ایک سو بیس تیس سیٹو پہ لڑی تب جا کے وہ سکسٹی سیون ہے آپ سیونٹی ٹو ہے دو سو اسی پہ لڑے تو جیتے آپ یا جیتے ہم تارک سادک صاحب میرا مجھے یا تو پتہ نہیں آپ مجھ سے واقع ہیں یا نہیں میرے ایک دو چیزیں ہیں جو میں آپ کو بلکل کلیر کرنا چاہتا ہوں واضح کرنا چاہتا ہوں سلمانز آپ بیٹھیں وہ بہت اچھی طرح سے بہتر طریق سے جانتے ہیں میں کدھر کسی طرف نہیں رہا چوبیس برس ہو گئے ٹیلیویزن میں کام کرتے ہوئے اور کبھی نظر نہیں آیا کسی کی طرف میں ادھر ہوں یا ادھر ہوں تو میں کسی کی طرف نہیں ہوں اور اس لیے شاید کام کر پایا ان چوبیس سالوں میں دوسری بات میں آپ سٹارٹنگ میں آنکڑے جب دیئے نا تو آپ نے بی جے پی این سی اور پی ڈی پی اور کانگریس لیکن آپ نے یہ نہیں بولا کہ این سی اور پی ڈی پی اور پیپلز کانفرنس کی تاریخ صادق صاحب تاریخ صادق 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 یا تو میں اپنے پنے چھوڑ دوں گا جب میں ریسرچ ٹیم کو ترنت ابھی یہاں پر فالن کر لوں گا ترنت اگر 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 یہ فارمیٹ اگر یہ فارمیٹ کننٹ پلیس کا ہوتا حضور اے آلی اگر یہ فارمیٹ کننٹ پلیس میں ہوتا تو یہ پنے تو میرے ہاتھ میں نہیں ہوتے اور میں ایسا ہی بات کرتا یہ سلمان صاحب بہتر تاریخ کیونکہ ہمارے ساتھ برابر رو برو رہتے سوچیل پنڈی صاحب مسکرہ رہے ہیں اب وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے مجھے میں پھار دیتا پنے مجھے نہیں ضرورت تھی کیونکہ اگر وہ سوال نہ ہوتا تو میں نے یہ سوال کر لیا ہوتا کوئی معنی نہیں حضور اے آلی آپ کے ووٹ پرتیشت میں بتا رہا ہوں میں آپ کے ووٹ پرتیشت بتا رہا ہوں تاریخ صادق صاحب اب سنیے آپ کو سب کو میں ملا لیتا ہوں کانگریس کو میں چھوڑتا ہوں کیونکہ کانگریس نے کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں تب تو آپ کہاں ہیں یہ تو آپ تہہ کریں گے خود تہہ کریں گے خود تہہ کریں گے اور بی جے پی جو اگر نیشنل کنفرنس پوری دو سو اسی سی ٹو پہ لڑی ہوتی تو آپ اس کا آنگڑا بی جے پی کے ساتھ جوڑیے اب آپ الگ الگ پارٹیز کا اگر آنگڑا جوڑیں گے تب تو بی جو رہے آلی وہ تو یہی بی جے پی کہہ رہی ہے آپ تو بی جے پی کے ترک کو لے کے بیٹھ گیا بی جے پی تو یہی کہہ رہی ہے کہ آپ تو اکیلے چناؤ لڑ ہی نہیں سکتے تھے اب آپ کیا کہیں گے ہم تو اس بات کے ہامی ہے ہم تو اس بات کے ہامی ہے ہم تو اس بات کے ہامی ہے کہ آپ کو ایلائنس بنانے کا پورا حق ہے آپ کو ایلائنس بنانے کا پورا حق ہے یہ جمہوریت ہے اور اس میں کوئی تھوڑی نہ سوال اٹھا دے کہ ہم دس آدھیوں کے ساتھ لڑے یا نہیں لیکن ان کی قوت کو ان کی بات کو جس پہ 370 پہ آپ سوال اٹھاتے رہے اور کشمیری پنڈیتوں کے ایکٹیویسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں میں سیدھے ملکوں کی بحث میں میں نہیں ہوں میں تو صرف کام یہ کرتا ہوں کہ آپ کو بس مائک ادھر سے ادھر کرنا ہے میرا میری اہمیت اتنی ہے بس اس زیادہ نہیں جہاں آپ کہیں گے کہ میرے وچار کیا ہے تو میں جرور آپ کے سامنے رکھ دوں گا تو شیل بندی جی ناو پریز کام وہ کہتے ہیں کہ نمسکار اور شکریہ بہت بہت شکریہ آپ نے افسر دیا اس کے لیے بہت بہت دھنیواد میں سب سے پہلی بات آپ کو اور آپ کے درشکوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو زلہ وکاس پریشت کے چناؤ ہوئے ہیں یہ زلہ وکاس پریشت گت ورش پانچ اگست کو کیے گئے نرنیوں کا ہی نتیجہ ہے یہ اسی کی بھیٹ ہے اور یہ کیسی بڑی وڈم بنا ہے دیکھئے کہ یہ جو گپکار پارٹیاں گٹ بندن بنا کر چناؤ لڑی ہیں یہ انہی فیصلوں کے خلاف لڑی ہوئی تھی یہ انہی فیصلوں کے خلاف گٹ بندن بنا کر کے آئی تھی اور آج وہ والے چناؤ لڑنے آئی ہیں جو کہ ان فیصلوں کے نتیجے کے طور پر ہمارے سامنے آئے ہیں تو آپ اس وڈم بنا کو نہیں نظرانداز کر سکتے جب آپ ان کے گٹ بندن کو دیکھتے ہیں دوسری بات اس گٹ بندن کی پارٹیاں آپس میں لڑ بڑھ کر پوری کی پوری گھاٹی مل بانٹ لیتی تھی تو جب انہوں نے گٹ بندن بنایا تو یہ ماننا ضروری تھا کہ اب کیونکہ یہ سب ایک ساتھ آ گئے ہیں کسی کے لیے رتی بھر جگہ نہیں ہوگی اور رتی بھر جگہ نہ ہونا تو دور بھاج پانے ان سب کے ایک ساتھ آنے کے باوجود وہاں پر ایک نہیں دو نہیں تین تین کھتروں میں ویجائے پرابٹ کی ہے اور یہ لوگ سب لوگ ساتھ مل کر کے چناؤ لڑنے کے باوجود وہاں پر دو تیہائی سے زیادہ نہیں جیت پائے ہیں تو اپنی زمین انہوں نے کھوئی ہے جو آج یہ ماننے سے منع کر رہے ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم سب چناؤک شیطروں میں نہیں لڑے تو ان سے کہیے کہ ان شیطروں میں آپ نے جن کو لڑا لیا تھا ان کے بھی ووٹ گن لیجیے اپنے خاتے میں تب بھی نہیں پورے پڑتے ہیں تو یہ کس مغالتے میں ہیں اور دنیا کو کس مغالتے میں رکھنا چاہتے ہیں یس اکو سلمان نظامی سلمان نظامی سلمان نظامی تو اس کو کیوں نہ کہا جائے جب یہ کشمیری پنڈیٹ ایکٹرویسٹ ہیں اور سوشیل صاحب یہ بات کو فرما رہے ہیں تو اس کے کیوں نہ کہا جائے یہ بدلتا ہوا کشمیر ہے اور اس پہ کیا اعتراض ہوگا اس میں نئی روشنی ہے اور تمام روشنی کے ساتھ یہ کھڑا ہونا چاہتا ہے بدلاؤ کے ساتھ تو اسے کیوں نہ مانا جائے اس میں کیا اطلاف ہو سکتا ہے دیکھیں پرتیق جی یہ کنفیوجن کریئر کیا جارہا ہے یہ بول گے کی بی جے پی جو ہے سنگل لارجس پارٹی جمہو کشمیر میں برکی آئی ہے جیسے آپ اس کو کلیئر کریے جی جیسے تنویر بھائی نے کہا جمہو کشمیر میں جو الائنس ہوا ہے اس میں جو ہے جہاں انسی نے کنٹیسٹ کیا ہے وہاں پی ڈی پی نہیں اٹھی ہے جہاں پی ڈی پی نے کنٹیسٹ کیا ہے وہاں انسی نے کھڑا نہیں کیا ہے تو اگر اس لحاظ سے ہم دیکھیں یہ تو بیوکوفی ہوگی یہ بولنے کہ ہم سنگل لارجس پارٹی ارے بھائی جب انسی نے اس سیٹ پہ کنٹیسٹ ہی نہیں کیا جہاں پی ڈی پی لڑ رہی تھی یا پی ڈی پی کنٹیسٹ نہیں کیا جہاں انسی لڑ رہی تھی تو کیسے آپ اگر پھر انسی ہر سیٹ پہ کنٹیسٹ کرتی جی اینڈ کے میں تو ہم بولتے کہ انسی جو ہے سنگل لارجس پارٹی آتی تو جب ایلائنس ہوا ہے تو وہ ملا کے آپ دیکھیں وہ ڈیٹسو سے اوپر آتا ہے اس میں کانگریس بھی آ جاتی ہے اس میں پینتھرز پارٹی بھی آ جاتی ہے جمہو کشمیل میں اور سب سے بڑی جیت ہے سب سے بڑی بات ہے میں نے سلمان صاحب آج آپ کی کہ آپ کے اس لوجک سلمان صاحب جب آپ کسی گروپ کے تحت لڑتے ہیں تو گروپ کی ہی تو آپ گروپکار گروپ میں ہیں آپ کو آپ تو الگ ہے لیکن اگر میں تٹھست ہیں آپ کو مان لیتے ہیں کاؤگریس ہے الگ ہے ان تمام ایشوز سے لیکن اگر میں ان کے سارے سارے چیزوں کو مان لوں تو آپ گروپ میں تھے نا الائنس میں تھے نا تو ان کا تو لڑنا لازمی ہے وہ تو لڑ رہے ہیں پوری سیٹو پہ دو سو اسی پہ لیکن آپ آپ کی الائنس ہے نا تو الائنس کے ووٹ اور ان کے ووٹ اپ کاؤنٹ کریں گے تو الگ ہیں اور اس کے اس کے ریشو کو الگا رہے ہیں یہ بات ہے نہیں دیکھئے ریشو جو ہے بلکل آپ بیچے پی کا دیکھئے جب ایمیلے کا الیکشن تھا یہ کوئی ایمیلے کا چناہو نہیں تھا یہ تو پنچائیتی میمبر ہے اور ان کو پوچھے کہ سرینگر میں جو آپ ایتنا چلا چلا کے بول رہے ہیں ہم نے سفلتا کشمیر میں ارے تین سیٹوں پہ آپ جیتے ہیں اور وہ کس مارجن سے جیتے ہیں ایک سیٹ پہ آپ کو دیٹھ سو ووٹ پڑا دوسری سیٹ پہ آپ کو تین سو ووٹ پڑا ٹوٹل ملا کے آپ نے صرف چار سو ووٹ لیا کشمیر میں آپ کے آٹھ کلیٹر منیسٹر کشمیر میں تھے آپ نے ہر کوشش کی ایٹی لگائی انکم ٹیکس لگایا یہ جو پروپٹیاں سیز کروا دی ہر کوشش کی ڈیٹین کر دیا لیٹروں کو پھر آپ نے تین سو ووٹ لیا کشمیر سے اور آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور جمہو میں تو آپ کی اپنے ایم ایل ای ہارگے آپ کے جو منیسٹر تھے وہ ہارگے شکتی سنگھ جو ڈوڑا میں ان کو ہم نے ہارایا نیشنل کانفرنس نے ہارایا آپ کی تو جمہو میں حالت خراب ہو گئی آپ کیا سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کو یہ سیلیبریشن نہیں ہے یہ تو شرم آنی چاہیے آپ کو ڈیفیٹ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ ہم ہار گئے یہ تو ایسا ہوتا ہے بچپن میں دیکھئے آپ کو آؤٹ کیا وہ کہتے دیکھئے پرتیق جی پرتیق جی دیکھئے جو خود بیوکوف ہوتا دوسروں کو بیوکوف کہتا ہے بہت آسان اس کہتا ہے اور بیوکوف آنا حرکت ہی ہے جب کوئی الائنس ہوتا تسکو الائنس کہا جاتا ہے اور سنگل الائنس ہو سکتا گپکار ہو کیونکہ ایک ہی الائنس وہاں چناؤ لڑ رہا تھا لیکن سنگل الائنس پارٹی تو بھارتی جنتہ پارٹی ہوگی یہ کوئی بھی چناؤ کا ویسٹلیشن کی جس کو پراتھمک جانکاری ہوگی وہ بھی یہی بات پانے گا کہ سنگل الائنس پارٹی جبوی اوم کسلے کے ڈیڈی سی کے چناؤوں میں بیچو مت بولیے دیکھئے پرتیق جی پھر میں بیچو بولوں گا ان کے بولنے نہیں دوں گا میں ان کے بیچ میں نہیں بولا جب ان کو شانت کریے ان کا سمیہ آئے گا بولیں گے سنگل الارجسٹ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی ہے ایک اور اگر دم تھا تو نیشنل کانفرنس اور پیڈی پی الگ چناؤ لڑ لیتی نا آپ ایک دوسرے کو جب آلائنس میں ہوتے ہو تو آلائنس میں پی ڈی پی ڈی کو ٹرانس پر کرتی ہے ساب دلوں کا گھڑ بندن ایک دوسرے کو ٹرانس کرتا ہے ایک دوسرے کو ٹرانس کرنے کے باوجود جیسا آدھرینی سوشیل پنڈی جی نے کہا یہ آپ اتنے سشکت ہو کر چناؤ لڑنے کے بعد بھی آپ سنگل لارجس پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کو آتی جو بھارتی جنتہ پارٹی جمہو یوم کشمیر میں پورے سات دسکوں میں چوتھے نمبر کی پارٹی پچھے نمبر کی پارٹی پہلے نمبر کی پارٹی کبھی نہیں رہی ہے جمہو کشمیر میں 25 سات بھارتی جنتہ پارٹی آ رہی ہے یہ آپ بھوکھلا ہٹ بتا رہی ہے کہ آپ اپنی پراجے کے ہار کے گم کو غلط کرنے میں نا کام میاب ہے آپ کا غلط نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آپ ہارے کانگریز کا یہ دشا ہے جو کانگریز کسی جمانے میں جمہو یوم کشمیر کی ستار روڑ پارٹی ہوا کرتی تھی آج اس کے نیتاؤں کی ہمت نہیں پڑتی کہ جمہو یوم کشمیر میں چلے جائیں چناؤ پرچار کرتے آپ کی تو یہ دشا ہے ایک آپ کنگری نیتر کہتا ہے ہم گوبکار کے ساتھ نہیں ہے سلمان نیز گوبکار الائنس میں ہیں یہ تو آپ کی بھومکار جب مہدان جب مہدان مہدان جب آپ کی دشا جو ہے سلمان نیز جی کس طریقے سے ان کو برنام کیا جائے جی جی پھر میں ہندو مسلمان کروا دیا یہ نہ پھر روک نہیں سلمان سلمان آگ بیٹھ گا اور آپ کا شو بگا ڈ گا پھرتیق جی سن لیجی میں ان کے بیچ میں بیچ میں لگاتار بولتا رہوں گا سلمان 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 لگاتار بول رہے ہیں میں ان کے بیچ میں یہ کچھ بھی بات رکھے میں ان کے بیچ میں روک ٹوکی نہیں کر رہا تھا لیکن ان کی بہو خلا ہٹ ہے کانگ مفتی بریک کے سلسلہ لگاتا جڑا ہوا ہے ہم ایک بار پھر اسی مانچ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں لیکن سوال دراصل یہ تھا جس کو بار بار پوچھا جا رہا تھا بار 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 کہا جا رہا تھا ممتہ کالے کو میں کہا تھا کہ میں آپ سے آگاز کر لوں گا میں آپ کے پاس آؤ اسے چناؤ اور پہلے چناؤ کے بات یہ نتیجے اب اس پر بحث کوئی گنجائش یا یقینا نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے کہا کہ اگر ووٹ ہی مان لیے جائیں تو اس پر اپنے آپ بات صاف ہو جاتی ہے لیکن پی پی کیا ہے جس طرح سے جمہوریت کو کامیاب کیا ہے جس طرح سے لوگ تنتر کو مضبوط کیا ہے اور جمہوریجن میں بہت اچھا ہم نے پرفارم کیا اور کشمیر ویلی میں بھی ایک مضبوط قلعہ سات پارٹیوں کا بنائے تھا گپکار گینگ نے ہم نے اس قلعے کو دھوست کیا ہے اور ہم نے قلعے کو دھوست کر کشمیر ویلی میں بھی کمل کھلا دیا ہے بہت مسکراتے مسکراتے ان کے حسی بھی نکل آئی زہر سی بات ہے میں آؤں گا آپ کے پاس آؤں گا آپ کے پاس کارن بھی ہے ممتہ کالے کے پاس میں بات کہی تھی ممتہ کالے سے آگاز کرتا ہوں دیکھیں جیسے آپ نے جو بات بولی ہے اس میں تو کوئی مطلب یہ تو فیکٹ ہے نا پرمان بات ہے وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی سنگل لارجس پارٹی کے بات جیسے اُبھر کر آئی ہے یہ سچ ہے ان سب نے مل کر بھی اتنے ووڈ نہیں لے پائے جتنے بھاج اکیلے لے چلی گئی یہ درشاطہ ہے یہ درشاطہ ہے جو اتنی نرنکش اتنی غلط اتنی انجسٹس والی دھارہ راجنیتی کے نام پر اس کو ہٹانے کے بعد جنتہ جو جو وہاں کے ہیں وہ بہت خوش ہے اور دوسری بات یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پر سیٹیں نہیں لڑی وہاں پر چناؤ نہیں لڑا وہاں پر ہم نے سیٹ چھوڑ دی تھی اس لئے بھاج جیت گئی اگر آپ لوگ اتنے بھروسہ ہے تو بھائی آپ تو جمہو کشمی لڈاک کی راجنیتی کری ہے تو پھر آپ کیوں نہیں لڑے ساری 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 اور کیوں نہیں آپ نے جیتی ساری ساری سیٹ اگر آپ کو اتنا کونفیڈنٹ تھا فاروق عبداللہ جی مجھے پرانی بات یاد ہے جب دھارا 370 پہتی سے ہٹنے کی بات ہوتی تھی تو بولتے تھے کہ موڈی جی کہ اگر 5 10 اور بھی لگ جائیں گے 5 جن لگ جائیں گے تب بھی نہیں ہٹے گی دھارا جب دھارا ہٹ گئی تو انہوں نے بولا کہ خون کی ندیاں بہا دیں گے اور آج اس کے بعد مہبوہ مکتی جی بہتی ہے کہ یہاں پر ترنگا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا میں تب تک جن جن تک یہ دھارا بہال نہیں ہو جاتی آپ پتائیے اس میں کون سی پر آپ کو آئینہ دکھایا گیا تین سو ستر ہٹانے کے بعد ایک اچھو منٹ آپ مجھے بتائیے میڈم آج بڑا اچھا پوتی ہے آپ مجھے بتائیے تین سو ستر ہٹانے کے بعد میں روکنا چاہوں گا بات نہیں سن پائیں سلمان نظامی کہ آپ نے اچیف کیا کر لیا تین سو ستر کو ہٹانے کے بعد آپ سوال سن لیجی کہتے ہیں کہ آپ نے اچیف کیا کر لیا ایک چیز بتا دیجے مجھے یہ کہتے ہیں کہ دھارہ تین سو ستر ہٹانے کے بعد اچیف کیا کر لیا بھائی صاحب سب سے پہلی بات دھارہ تین سو ستر اور پینتیس اے ہٹانے بات میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں سلمان نظامی آپ کہتے ہیں نا میں اپنا ترک نہیں دیتا ہوں میرا ترک کہیں گے تو میں دو دوں گا بی جے پی کہتی ہے کہ برہان وانی کے علاقے میں جناب گورت کریے گا برہان وانی کے علاقے میں میں جیت درج کرتا ہوں سلمان کہاں جیتے وہاں نہیں جیتے یہ سرنگر میکہ دو کا سیڈے جیتے وہ بھی پہلا بات انہوں نے پوچھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے انوچھے تین سو ستر میں سنشودھر کے بات کیا حاصل کیا ارے بھائی جن مہیلاؤں کو جن دلیتوں کو آپ نے پچھلے ساتھ نسکر سے ادھکاروں سے منچت کر رکھاتا ان کو ادھکار سمپن کیا اب بیچ میں کیوں آگے اب بیجے پھر چلا رہے ہیں کیونکہ پتا ہے آپ کو ڈھوٹھا چلاتا ہے سکت کا سور پرکٹ ہوتے ہی ڈھوٹھا چلانے لگتا ہے آنو چھے تین سو ستر میں سنشودھ رہتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو چار دسملوں آج ساتھ لاکھ اوٹ ملتے ہیں پی ڈی پی یعنی گھپکار گینگ کے ایک سدس سے این سی گھپکار گینگ کے دوسرے سدس سے اور گھپکار گینگ کے چیئر نیڈر کانگریس این تینوں کو ملا کے چار دسملوں ساتھ لاکھ اوٹ ملتا ہے دس ہجاروں دکھ لیں گے ساتھ ریفرینڈم بھی لات کر رہے ہو آپ کو ہار گئے ہار گئے بری طرح ہار گئے آپ کو تو پراجے پر سر مانی چاہیے لیکن آپ کی بے سرمی ہے کس پراجے کے بعد بھی آپ جو ہے وہ بات بول رہے ہیں جو پاکستان کو سوٹ کرتی ہے آپ وہ بات بول رہے ہیں جو چین کو سوٹ کرتی ہے آپ وہ بات بول رہے ہیں جو آتنکوادیوں کو سوٹ کرتی ہے آپ آپ کو بات بولتے جو آتنکوادیوں کو سوٹ کرتی ہے تو آتنکوادیوں چین اور پاکستان جیسے بھارت روئی شکتیوں کا چرن چاٹن کرنے والوں سے یہی اپیکشہ ہے اسے ابھی کار کوئی اپیکشہ بھی نہیں کی جا سکتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سمرتر میں جمعی اوم کشمیر کی عوام ہے آپ کتنا بھی پاکستان کے پرستی کی بھی بڑھا لیجیے جمعی اوم کشمیر کی عوام نے تہہ کر رکھا ہے بابا جی کا بھرلو آپ کو ملا آم اس طرح کی بھاشا کا پر یوک کر دو ان کو یہ بابا جی کے جلو کانگریز کے ان کو mniej باگیا temptation مریض باگیا испans بھارتانی ما شکریہ ہوتا ہے کہ اسی طرح کی بات کریں گے یہ آپ کی بmax ہج mat intentional Caroline مولنگ بھالو گلو بھالو گے بھالو گے جب مخصمیر کے لوگا کیاں کہ آپ روکھلائے پڑے جمعیوں کشمیر کی عوام تیار نہیں ہے کتنی نوکریہ دیا آپ نے سولو مہینے میں ساؤں رہا ہے کتنا روزت ساس ایسا تیار روزت ساتھ ایسا تیار میخیر صاحب ہے جی یہ کنٹیبوشن ہے یہ افکوس ہے آپ نے ایک بڑا الیکشن کرا دیا میں مخاتب ہونا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہیں گئی تمام تمام صوبوں سے بھی بات آئی تمام طریقے سے بھی بات آئی میں یہاں پہ اکٹیویس بھی کشمیری پانڈیتوں کے بیٹھے ہیں سوشیل پانڈی جی میں ان سے بھی طرف جاؤں گا لیکن میں آپ سے جانا چاہتا ہوں تاوی صادق صاحب بار بار یہ بات کہیں کہ 370 پر بات کہیں اور 370 پر ابھی ممتہ کالے بھی کہہ رہی تھی شکلا بھی کہہ رہے تھے اور سوشیل پانڈی جی نے بھی کہا کہ آپ نے اس کے بات چناؤ کر آیا اس کے بعد جو جنا دیش ہے 370 پر آپ اس کو ہی دیکھ لیجئے بہت کلیئر ہے اور بہت کلیئر کٹ ہے جنتا جو چاہتی ہے جنتا چاہتی ہے کہ ہم مکھدارہ سے جھڑیں اور مکھدارہ سے جھوڑ کے اس کو آگے بڑھیں تو اس میں اس میں تو خوش ہونے کی بات ہے اس میں تو کوئی 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 ایسی ناراضگی کی یا اس میں الگ تھلک ہو جانے کی بات تو نہیں ہے تاویر صادق صاحب اگر آپ اپنے پروگرام پہ بلائیں تو پہلے میرا نام تنویر صادق ہے تاہر نہیں ہے تو پہلے آپ مافی چاہتا ہوں گا نام بھی کروا دیتا ہوں ڈام بھی کروا دیتا ہوں آپ بولنا شروع کریے نام تب تک ٹھیک ہو جائے گا ڈام بھائی ٹھیک کرنا چاہیے راجیش راجیش جی نام ٹھیک ہو ان کا آپ بولیے آپ کنٹینٹ پہ آئیے آپ کنٹینٹ پہ بولیے جی ڈام ٹھیک ہو جائے گا چار پانچ چیزیں بتا دوں گا چونکہ نام سے جڑا ہے کیونکہ آپ کبھی کبھی گینگ بھی بنا دیتے ہیں ہم کو تو اس لئے نام میں بہت ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے ارث کو انارثہ مت کریے آپ آپ یہ کہیں گے کہ گینگ منا دیا جاتا ہے کیونکہ آپ گینگ ہیں گینگ کا حصہ ہے میں نے آپ کو گینگ کی کہا میں نے ایک بھی پولٹیکل پارٹی کیا کہتی ہے پولٹیکل پارٹی کیا کہتی مجھے اس سے مطلب نہیں ہے میں آپ کی عزت کرتا ہوں آپ نے کہا میرا نام غلط لکھا ہوا ہے میں اس کے لئے میں اس کے لئے ماں بھی مانگتا ہوں میں اس کے لئے ماں بھی مانگتا ہوں میرے پاس الفاظ ہیں چیزیں کلیر کریے آپ اسی پہ آئیے کنٹینٹ پہ آئیے اس کا نام ٹھیک کریے یہاں جو 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 سب لوگوں نے بولا میں بیچ میں بولنا نہیں چاہتا تھا اب جہاں تک دیکھئے موڈی جی جب بڑے سٹرونگ مینڈیٹ سے دیش میں آئے تو سب لوگوں نے کہا جو موڈی جی بولے گے وہ ہندوستان بول رہا ہے لیکن جب آپ آنگڑے دیکھیں گے تو چھتیس پرسنٹ ہی ووٹ پرسنٹیج ان کو آیا لیکن جب بھی موڈی جی یا بی جے پی کچھ بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں جی بی جے پی نہیں پورا ہندوستان بول رہا ہے اب میں آپ کو اس کا کمپیرزن یہاں جمہو کشمیر میں دیتا ہوں چلیے آپ نے اس کو کچھ بھی بنا دیا آپ نے کہا کہ بی جے پی سنگل لاجس پارٹی ہے میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں ہمارا الائنس ہے جس طرح بی جے پی کی انڈیا الائنس ہے یہاں ہماری گپکار الائنس ہے اور گپکار الائنس نے ایک سو بیس ایک سو تیس سیٹے لائی ہے تو جو گپکار الائنس بول رہی ہے کیا وہ صحیح وہ صحیح کشمیری وائنس نہیں ہے پہلے مجھے یہ ایک basic question ہے اس میں نہ کوئی rocket science ہے نہ کچھ ہے دوسری چیز بیس districts میں پندرہ districts جو پی اے جی ڈی ہے جو گپکار الائنس ہے اس میں پندرہ districtوں میں گپکار الائنس کے چیئرمنز بن رہے ہیں چار districtوں میں بی جے پی کے بن رہا اور ایک ابھی بھی independent پہ ہے کیا اس کے بعد بھی یہ لوگوں کی وائنس نہیں ہے اور تیسری چیز پچاس جو independent جیتے ہیں وہ جوٹ ہے جوٹ ہے جوٹ ہے جوٹ ہے جوٹ ہے بالکل نہیں ایسا ہو رہا ہے اب آپ مجھے پلیز یہ سمجھے یہ جوٹ ہے جوٹ ہے جوٹ ہے خواب دیکھیں خواب دیکھیں خواب دیکھیں پوچھتا ہو آپ کو آپ یہ بہت کل سے چلا رہے ہیں کبھی شہنواز صاحب چلوا رہے ہیں کبھی ہمارے شکلا صاحب چلا رہے ہیں کہ سری نگر میں ہماری سیٹ ہے اس کا اس کا background آپ کو بتا دیتا ہوں جہاں سے یہ سیٹ جیتے ہیں وہاں سے پی اے جی ڈی کا جو candidate ہے وہ جو جب وہ اپنی کاکس برنے گیا نا last moment پہ اس کا کاکس reject ہوا اور وہ بھی ہم نے ایک انسی کر کے جو ہماری پی اے جی ڈی میں پارٹی تھی اس کو دے دی جو ہی وہ ہار گیا اس میں candidate ہی نہیں تھا وہ اس لئے جیت گیا اب آپ کس کو کتنا جوٹ اور کتنا آپ فریب لوگوں کو بتائیں گے صاحب اگر پی اے جی ڈی لوگوں کی وائس ہے تو جس طرح آپ بوجود جی ہمارے کے کوئی صبح بنیدھے پی بھرنے کی جو ہے تنویر جی گلتیاں ہوتی ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں تنویر جی گلتیاں ہوتی ہیں میں آتا ہوں تنویر صادق صاحب نے کچھ سوال پوچھے کچھ سوال اٹھائے گلتیاں ہوتی ہیں ہو گئی کوئی بات نہیں مجھ سے بھی گلتی ہو گئی آپ کا نام لکھنے میں تنویر ہیں آپ نام گلتی ہو گئی میں نے محافی بھی مانگ لی وقت تک چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد جب میں لوٹوں گا تنویر صادق صاحب نے جو سوال اٹھائے ہیں اس پر آوں گا وقت تک چھوڑے سے پانے رہے گے مارک بھائیان جی کہن میں آپ کا ایک بار فیر سواگت ہے وقت بھائے سیدھے ہم بی جے پی کے پروکتہ کی طرف جانا چاہیں گے اور بریک سے پہلے سلمان نظامی صاحب کانگریس کے پروکتہ یہ بات کر رہے تھے اور یہی بات نیشنل کانفرنس کی طرف سے بھی آئی تھی بی جے پی ایک بات یہ بتایا کہ تین سو ستر ہٹنے کے بات ایسے کونسی چیز ہے جو بڑی بڑی وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑی اپلپدی ہے لیکن میں آؤں اس سے پہلے میں سوشیل پنڈی جی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بات بار بار کہی جارہی ہے کیونکہ تمام گپکار کی طرف سے اور کانگریس کی طرف سے پرتیق جی سب سے بڑی اپلپدی تو یہی ہے کہ یہ جو چناؤ لڑ رہے ہیں نا یہ تین سو ستر انوچھت کے نرسٹ ہونے کے فیصلے سے ہی اپجے ہوئے چناؤ ہیں یہ جو آپ نے گھٹ بندن بنا کر کے چناؤ لڑے ہیں یہ زلوں کے وکاس کی پریشت کے چناؤ ہیں یہ زلہ وکاس پریشت سمبھو نہیں تھی جب آپ نے تین سو ستر کو نافذ کیا ہوا تھا جنگو کشنی راج پر اور پہلی بار انسطانی نکائوں کے چناؤں میں وہ سب لوگ بھاگ لے رہے ہیں جن لوگوں کو آپ نے اس پرکریہ سے الگ رکھا تھا چاہے وہ ویسٹ پاکستان ریفیوجیز ہوں چاہے وہ پی اوکے کے آئے ہوئے ریفیوجیز ہوں چاہے وہ گرکھاز ہوں اور اس میں بھی ریزرویشنز ہوئی ہیں یہ سب اسی تین سو ستر کے نرسٹ ہونے کا نتیجہ ہے اور دوسری بات آج جمہو کشمیر راج سیدھے سیدھے کیندر کے ہاتھ میں ہے اور وہاں سے سیدھا پکاس کی گتیویدھیوں کی نگرانی ہو رہی ہے یہ جو بچولیے سرکار تھی نا بیچ میں اس کی جیب میں پیسے چلے جاتے تھے ہزاروں لاکھوں کروڑ روپیہ جو ڈکار گئی سرکاریں آج وہ بیچ میں سے ہٹ گئی ہیں جس کی وجہ سے آپ نے گپکار بنایا ہے یہ اسی تین سو ستر کا نتیجہ ہے کہ یہ بچولیے ختم ہوئے ہیں آج دیش بچولیوں کو بار بار جگہ جگہ سے ختم کر رہا ہے چاہے وہ منڈیوں سے ہوں کسانوں کی یا راج نیتی کی منڈیوں سے ہوں اسی لیے بچولیے پریشان ہیں اور گھٹ بندن بنا رہے ہیں تو تین ستر کے فائدے آگے بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے میں آتا ہوں پریم جی نیشنل کانفرنس کے پروکتہ صاحب بیٹھے ہیں میں جب برک پہ گیا تو وہی پہ تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں عمر عبداللہ کہہ رہے ہیں انوچھے تین سو ستر وشیس درجے کو لے کر جو بدلاؤ کیا گیا اسے لوگ سیوکار نہیں کریں گے ابھی جو چناؤ آپ لڑے ہیں اس کی طرف سوشیل پنڈی جی کہہ رہے تھے یہ سمبوہیت ابھی ہوا جب تین سو ستر ہٹی تو ابھی بھی اسی زد کو لے کر چلا اور جبکہ ایک طرف سے لگ رہا کہ سنگل لاجس پارٹی جو آپ کے خلاف لڑ رہی ہے جو اکیلے لڑ رہی ہے سنگل لاجس پارٹی ہو رہی ہے بی جے پی سار پرتیق صاحب میں پھر سے یہی بات میں آؤں گا کہ چلیے اب بی جے پی نے اگر اتنا بڑا ہسٹوریکل قدم لیا تو اس کے باوجود بھی انہیں ساٹھ ستر سیٹے جمہو سے ہاری کیوں اگر آپ انیلیسز دیکھیں اگر اتنا بڑا ہسٹوریک سٹیپ تھا پھر تو ان کو ایک سو چالیس میں سے ایک سو چالیس جو مو کی سیٹے لینی تھی یہ تو ہار چکے ہیں ساٹھ ستر سیٹے ستر سیٹے جیت گئے لیکن ستر سیٹے آ رہے بھی تو ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا اور مجھے ایک چیز بتائیے تیت سو ستر جو کیس ہے وہ کورٹ میں ہے ہم بھی اپنا ہمنا پکش دیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ایک elected government نہیں تھی جو ہوا وہ unconstitutional undemocratic بلکل moral ہی نہیں تھا اگر وہ لڑ رہے ہیں ہم کورٹ میں ہم لڑیں گے وہ تو ایک بات ہے لیکن اگر politically ہمیں یہ لگا تھا کہ یہ غلط ہے اسی لئے جو People's Alliance for Gupka Declaration ایک ساتھ آئی ہم نے کہا چلیے لوگوں کو لوگوں کے کورٹ میں یہ سارا کچھ فیصلہ رکھتے ہیں لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا آج کی ڈیٹ پہ اگر کانگریس کو بھی ہم ساتھ لیتے ہیں ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ دو سو اسی میں سے ہم وہ بھی گراس روٹ جی میں آپ کو جنگے پہ کرتی ہوں آپ کا نام بھی میں نے شاید صحیح لیا ہے پہلی بات آپ یہ جو بار 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 بیگراؤنڈ بتا رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ انسی آپ کی جو پارٹی ہے اس کا کیا بیگراؤنڈ ہے وہ پارٹی کس نے اور کب آرمب کری تھی آپ تو وہاں کی لوگوں پارٹی ہے نا آپ تو وہ پارٹی ہیں جس نے صرف جمہو کشمیر کے سر پر اپنی راجنیتی کری ہے شیخ عبداللہ صاحب سے لے کر کے ابھی تک کہ جتنے عبداللہز ہیں وہ صرف اسی کے نام پر راجنیتی کر رہے ہیں تو اس پارٹی کا اتحاس بھی تھوڑا کھول کر کے بتا دیجئے بمتا بمتا ہم دانئے چکے تسرے جو ہیں اگر ایک ساتھ بولے گا تو ہم لوگ کیسے بولیں ابی کھول کرو بمتا کھول داؤ پلیز مام دا پلیز اگر وہ اتنا صحیح تھا تو آپ جمہو سے ساٹھ ستر سیٹے ہارے کیسے میرے کو یہ بات کا جواب دے دیجئے میں جواب دیتا ہوں آپ کو میں آپ کو جواب دیتا ہوں تنویر صاحب کی آوڈیو ڈاؤن کی جائے تنویر صاحب میں جواب دیتا ہوں آپ کو میری آواز سننا ہے باپ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کتنے چناؤں آپ نے دیکھے ہیں کتنے چناؤں آپ نے دیکھے ہیں اور کتنے چناؤں یہ نتیجے دیکھے ہیں جب چناؤں لڑا جاتا ہے تو ہار بھی شکست بھی ہوتی ہے اور جیت بھی ہوتی اور جب آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ پرجاتان ترک ملیوں کی جیت ہے تو اس میں تو جیت بھی ہوں کی ہار بھی ہوگی ستر آپ ہارے بھی ہیں گے ستر آپ جیتے بھی ہیں گے اب آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ ایویر مرز ہے اب آپ ویلٹ پیپر سے آپ کے پاس آیا ہے یہ بھی نتیجہ ہے تو آپش جمعود سے جب آپ ہارے اپکوس بجائپی بیجائپی 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 وہ آئے ہیں موجود ہیں بریم شکلہ جی جواب دیجے ان کو جمہو سے آپ ستر ہارے اس کا جواب دیجے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ماندنڈ پر ہم اسی ماندنڈ کو پکڑ لیں تو اس کا مطلب جو تین سو ستر کے مددے پر گپکار الائنس چناؤ لڑی وہ ایک سو انسٹ سیٹے ہار گئی کیونکہ وہ ایک سو بارہ سیٹے ہی جیتی تو ایک سو انسٹ سیٹوں کی پراجے یہ صد کرتی ہے کہ انوچھے تین سو ستر کے سنشودھر کو جمہو یوم کشمیر کی اب آپ نے سویکار لیا کیونکہ گپکار ڈیکلیریشن کے ساتھ تو جو لوگ کھڑے تھے جو گپکار ڈیکلیریشن پر جنہوں نے چناؤ لڑا ان کو ایک سو بارہ سیٹے ہیتنے میں اسے پلتا ملی جمہو یوم کشمیر میں تو ایک سو انسٹ سیٹے ہار گئے ہار گئے تو سویکار لیجئے اس ماندن کو بھی مانیے پھر آپ ہی کے ماندن پہ اتتر دے رہا ہوں میں تانمیر جی تانمیر جی میں کہہ رہا ہوں جمہو سے نیشنل کانفرنس نے آپ کے جمہو کے پلین سے گھٹھوا سکتا ہوں جمہو کشمیر پورا میں کہہ رہا ہوں ایک سو انسٹ سیٹے آپ ہارے کی نہیں آرے آپ جیتے ایک سو بارہ ہارے ایک سو انسٹ پاپ ہار گئے کی نہیں آر گئے آپ پتہ یہ نا آپ نے پی اے جیڈی کس بات پر چوڑ ہو لی پی اے جیڈی کا مطلب کیا تھا پی اے جیڈی کے مطلب پہ کتنی سیٹے آئی میرا مطلب ہے جناہ دیش کی اکر بات کریں بھائی آپ کہہ رہے میں اسی کو پوچھ رہا ہوں آپ سے آپ ہی کے ماندن پہ پوچھ رہا ہوں بھائی آپ ہی کے ماندن پہ آپ ایک سو انسٹ سیٹے ہار گئے 370 بھول جائیے نا 370 کو بات کرنے سے کچھ سلام نہیں ہوگا اب آپ چین اور پاکستان کی چٹوکارتہ کرتے بھی کچھ حاصل نہیں کرتا ہوں گے اب آپ الگاہ وات پاہل نہیں لگا پائیں گے اب آپ اپنے جادیوں کی چرن سیوا نہیں کر پائیں گے یہ آپ کی اختیتی ہے کشمیر کی جنتہ نے کہا انگلیشنل کانفرنس ہے 3 ڈی پی جو وہاں کی سب سے بڑی پارٹی تھی ونشوادی پارٹیاں روشنی گھوٹا لے کے جو فریم جگلہ جی تنویر سادیس صاحب کہتے ہیں تنویر سادیس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی آپ میری بات کو سمجھئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شکست ہوئی ہے آپ کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شکست ہوئی ہے آپ جیتے نہیں یہ چنا جس کو چار دسملو جس کو چار دسملو 8-7 ڈا کوٹ ملے اس کی شکست ہوئی اور جو گپکار گروہ اور گپکار گروہ کے چیئر لیڈرز ان کو ملا کہ چار دسملو 7-8 ڈا کوٹ ملا وہ جیت گئے یہ کون سا گھڑیت ہے بھائی ساپ یہ کون سا چُراؤوی گھڑیت ہے مجھے بتا دیجئے کون سا گھڑیت ہے کون سا گھڑیت کون سا گھڑیت ہے کون سا گھڑیت ہے چار دسملو 8-7 ڈا کوٹ کون سا گھڑیت ہے یہ سامنے دکھائی دے رہا ہے سن لیجے آپ یہ تو عجیب باتیں ہیں آپ ساری پارٹی اس کو ایک ساتھ کریں آپ تو الگ الگ کرتے آپ ہی کی ترک میں آگے بڑھا رہا ہوں اور آپ ہی کی ترک سے آپ 2% ایڈی کا سارا کیجئے آپ کی ترک کا بیڑا گھڑ ہو چکا ہے جنب آپ کی ترک کا بیڑا گھڑ ہو چکا ہے فاروق عبداللہ عمر عبداللہ عمر مختی کی سرن میں ہار گئے ہیں آپ پراجت ہو چکے ہیں کشمیر کی جنتہ نے آپ کو نکار دیا ہے کشمیر کی جنتہ پہچان گئی ہے کہ روشنی گھوٹالے کے گھوٹالے بات کون ہے کشمیر کی جنتہ کے سوشک کون ہے کشمیر کی جنتہ کو کس نے لوٹا یہ کشمیر کی جنتہ پہچان گئی ہے تنویر صاحب تنویر صاحب تنویر صاحب تنویر صاحب چناؤ ہوئے جمہو کشمیر میں اور ترک آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہیں باہر یقیناً آپ کو پھر سے آتما لوکن کی ضرورت چناؤ تو اس میں بہت بڑی بات نہیں چناؤ ہوتے ہی ہیں اگر آپ اس بات کو کہتے ہیں کہ جمہوریت کی جیت ہے جمہوریت کی جیت ہے اگر اس بات کو آپ مانتے اس پر کو اس لوجک کو مانتے تو چناؤ چناؤ میں ہار بھی ہوتی ہے چناؤ جیت بھی ہوتی ہے تو اس کو اس کو مان کے چلنا چاہیے لیکن جو نتیجے ہیں جو نتیجے ہیں جو ووٹ ہیں اس کے مطابق انوچھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد ویلی میں لوگوں نے جس کو پسند کیا ہے اس پر سنگل لاجز پارٹی کے طور پر بی جے پی ہے اور آپ کے ترک ہیں آپ کے اپنے ترک ہیں اس ترک کو بھی ہی رکھا جائے لیکن وقت آج صرف اتنا ہی زازت دیتا ہے آر پار کا سمیہ ہوا کل پھر ہوگی ملاکار شکریہ